کانگریس کے اقلیدی خواہدین نے اپنے صحفتی بیان میں بتایا کہ کچھ شر پسندہ ناصر عوام کو گمرا کر رہے ہیں اور حکومتی قسمات سے استفادہ کے لیے حکومتی شرائط میں انکم سرٹیفیکٹ کی ضرورت کا چانس آتے رہے ہیں جس کی وجہ سے انکم سرٹیفیکٹ کے حصول کے لیے یمارو آفیسز پر عوام بالخصوص خواتین کی باری بھیڑ نظر آ رہی ہے اور ذاتی انکم سرٹیفیکٹ کا جانسہ دے کر بعض درمیانی شر پسند اناصر قواتین سے ہزار روپے سے دو ہزار روپے تک کی رقم اصول کر رہے ہیں زلہ کاغریس ترجمان اجاز حمد مسعود نے کہا کہ فیلال حکومت کی جانب سے عوام کو ایک پروفارما فراہم کیا جا رہا ہے جس کی خانہ پوری کروائی جائے گی اور اس میں ریاستی حکومت کی چھے گارنٹیز سے متعلق تفصیلات موجود ہیں جن کی خانہ پوری کر کے یہ فارم جواگ کروانا ہے اگر کسی کو نئے راشن کٹ کی ضرورت ہے تو وہ الگ سے اپنی درخواست داقل کر سکتا ہے اس مکمل فارم میں تمام اس کی بات سے متعلق خانہ پوری کروائی جا رہی ہے لہذا عوام کو ایمار و آفیس یا میس سوا سنٹر الگ الگ جگہ درخواست سے جمع کرنے کی خطائی ضرورت نہیں ہے بلکہ سرکار یا اتدار آپ کے ہی ڈیوزن میں ایک سنٹر قائم کریں گے جہاں آپ کو درخواست داقل کرنے ہوگی لہذا کسی قسم کی پریشانیوں کا شکار ہوئے بغیر اپنے اپنے ڈیوزنوں میں درخواست داقل کی جائیں تاکہ آپ کو حکومت کی تمام اس کی ماس سے پیدا ہو سکے لیکن اس وقت آپ کو انکم سرٹیفیکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا انکم سرٹیفیکٹ یا کاس سرٹیفیکٹ یا پھر کسی اور سرٹیفیکٹ کے چکر میں قطعی نہ پڑے ابھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیلال آپ اپنا فارم حاصل کریں اس کی خانہ پوری کرتے ہوئے یہ فارم عدداروں کے پاس جواگ کروا دے اس پر اس کانفیز میں محمد سمیر سی ایم روڈ ڈاکٹر مبدالعظیم محمد انور محمد انور ناگرام حفظر خان محمد عزت محمد شبیر رزوی اور دیگر موجود ہیں شہر نظام آباد کی عوام سے مخاطع ہوتے ہیں اس بات کو واضح کر دوں کہ انگریس پارٹی نے جو چھئے اسکمات کے وعدے کیے تھے الیکشن کے دوران میں اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک دو وعدے ہم نے مکمل کر چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سوچل میڈیا کے تحر کچھ اناثر شرپسند جو حکومت سے ایک چھوڑ رہے تھے جو نیاں ناگول کی کوشش کر رہے تھے ان کی کوشش رہی کہ انکم سرٹیفیٹ ہونا کیا کاس سرٹیفر کی ضرورت ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسی کور پریشانی کے بات نہیں ہے انکم کی ضرورت نہیں ہے ایک کاس سرٹیفر کی ضرورت ہے لہذا جو چیز آپ سے مانگی جائے یہ مختصری چیزیں ہیں جو راشنکار آپ کے پاس موجود ہے آزارکار ہے فوٹو سے بینک کا پاس بوک موجود ہے یہ مختصری چیزیں ہیں جس کے اندر انکم چاہیے یا کاس سرٹیفر چاہیے یہ ذہن سے نکال دیجئے اس لیے کچھ دنوں سے کچھ ماہول سوشل ویڈیا پر اور یوٹیوب کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کی انتشا پیدا کیا گیا کہ انکم کی ضرورت ہے کاس سرٹیفر کی ضرورت ہے لیکن یہ مطالبہ کاملس پارٹی کا نہیں ہے نہ انکم کا ہے نہ کاس سرٹیفر کا ہے لہذا اب بلا خوف بلا جزت آپ جو ہے گوتوں تک پہنچئے اپنے اپنے ڈیویزن کے ضرورت تک پہنچئے انشاءاللہ تمام جو چھئی سیمات تھیں آپ کے اسی جو پر عمل کیا جائے گا اور آپ کی شانہ بہشانہ رہتے ہوئے کانگرس پارٹی آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے بودن بلیا کا ایک ایم اجلاس منقی دوا جس میں تمام کونسٹرس نے شرکت کی اس اجلاس کے سدارت چیر پرسن بودن بلیا توم پدماواتی نے کی اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمیشنر بلیا بودن محمد خمر نے بتایا کہ ریاسیت حکومت کی چھے گارنٹیز میں سے ایک پر پہلے ہی عملہ وری شروع کر دی گئی تھی اور خواتین کو تلنگانہ میں مفت بس سفر کی سہولت فرام کر دی گئی تھی ماہ باقی پانچ گارنٹیز کے لئے حکومت کی جانب سے ایک فرام جاری کیا جارا ہے جس کی خانہ پوری کے بعد یہ فرام عددداروں کے حوالے کر دینا ہے اس فرام کے جمع کرنے کے لئے اٹھاویس ڈیسمبر سے چھے جلوری تک کا موقع فرام کیا گیا ہے سرکاری عددداروں ہر وارڈ میں آئیں گے اور کیم کریں گے اور عوام میں پرو فارما تقسیم کریں گے اور اس کی خانہ پوری کے بعد اس فرام کو جمع کر لیا جائے گا اور با دیزہ اس فرام کے ذریعے ہی چھے گارنٹیز سے عوام کو مستفید کروایا جائے گا انہوں نے تمامی عوامی نومندوں سے اس سلسلے میں سرگرم ہو جانے کی خواہش کی چیر پرسن تومپدماوتی نے بتایا کہ بودن بلدی حدود میں اس کام کی تکمیل کے لئے ہر وارڈ کے لئے الگ الگ ٹیموں کو مختص کر دیا گیا ہے اور عوام کو کسی قسم کی مشکل کے وغیر اس کام کی تکمیل کروای جائے گی انہوں نے کہا کہ درخواست داخل کرنے کے لئے انکم سٹیفیگٹ یا کاس سٹیفیگٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا عوام اس سلسلے میں کوئی پریشنی نہ اٹھائے سٹیفید موسیقی موسیقی